اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کی سب سے چھوٹی قد والی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں ناظرین اکثر ہمارے سامنے کئی قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں بھی نظر آتی ہیں پر دراصل ہر چیز بالخصوص انسان کو قدرت نے جیسا بھی بنایا ہے اس کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اگر ہم ایسی باتوں پر گوھر کریں تو جو بھی شخص کسی بھی چیز سے محروم ہے تو اس میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جو کہ سب کو حیران کر دیتی ہے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بات کریں گے جس کا قد تو دو فٹ سے بھی کم ہے پر اس کے حوصلے اور حمد بلند ہیں جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جوتی کی جوتی اس وقت دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی لڑکی ہے اور اس کا تعلق بھارت سے ہے جوتی کے قد کی بات کرے تو وہ دو فٹ سے بھی کم ہے اور اس کی عمر سولہ سے سترہ سال کی درمیان ہے جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق جوتی کے دونوں پیروں میں فیکچر ہے اور کیلشن کی کمی کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا ہی رہا ہے اور بڑھ نہیں سکا پر اس صورتحال میں بھی جوتی کی حمد اور اس کے جذبے کو داد دینی پڑے گی کیونکہ جوتی اس طرح کے فیکچر ہوتے ہوئے بھی ہر کام عام آدمی کی طرح کر سکتی ہے جوتی اسکول پڑ رہی ہے جبکہ اس کے والدین کے مطابق بہت سے اسکول اس کو ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے پر آخر کار ایک اسکول میں اس کو ایڈمیشن مل گیا اور اس وقت وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے جبکہ اسکول میں بھی جوتی کے لیے مقصود چیئر بنائی گئی ہے اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں جو اس کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی مقصود ہیں جوتی کے مطابق وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور اس کو اداکاری کا شوق ہے اور پڑھائی کے بعد اس کا مقصد بھی اداکاری کرنا ہے اس کے مطابق کئی بولی ووڈ سپر سٹار سے وہ بہت متاثر ہوئی ہے جبکہ اگر اداکاری کی بات کریں تو جوتی کے مطابق وہ بینگلور کی ایک فلم میں بھی کام کر چکی ہے اور راجپال یادو کی طرف سے بھی اس کو فلم کے لیے آفر آ چکی ہے جوتی کو نہ صرف ایکٹنگ کا بلکہ فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہے اور وہ ہر فلم شوق سے دیکھتی ہیں جبکہ جوتی ایک ویڈیو الیم میں بھی کام کر چکی ہیں پر اصل بات کی جائے تو جوتی نے اپنے حوصلے بلند کیے ہوئے ہیں اور اس قدر قدر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں یہاں تک کہ وہ اپنا ہر کام اچھے طریقے سے کرتی ہے اور مستقبل میں ایکٹنگ کرنے کے لیے پر امید ہے تو ناظرین آج اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں بنایا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے اسی لیے انسان کو کبھی بھی حمد نہیں ہانی چاہیے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ